السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آلاللہ وَاللَّحْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَدَائِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ اما بعد فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الشَّفِيهُ جَنَاهُ الطَالِبُ درود پڑھئے محمد وآلہ اللہ عمد صلی اللہ محمد وآلہ خدا وان تبارک وطالہ تمام مومنین کو اپنے حفظ وآمان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد اللہ عمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد امیر المومنین علیہ السلام صلی اللہ وآلہ سلام کا نورانی فرمان نحج البلاغہ سے حکمت نمبر تریٹ سٹھ نامائیں کلام قرار دیا ہے اس میں حضرت کا ارشاد ہے اشفیح جناہ جناہ طالب ساتھی و مددکار طلب کرنے والے کے لئے جو سجو کرنے والے کے لئے پر کی حیثیت بازو کی حیثیت رکھتا ہے امیر البومنین کا یہ حکیمانہ جملہ انسان کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے ان اصولوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کا نام دیا ہے قرآن کریم میں خدا وان تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بے صد کا مقصد ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو گمراہی سے جہالت سے عداوتوں سے دشمنیوں سے اور ہماکتوں سے نکالیں اور انہیں ہدایت کی طرف لے کر آئیں ہدایت کا طریقہ حکمت کہلاتا ہے اردو میں حکمت پرانی طریقہ علاج کو کہتے ہیں یونانی طرز علاج جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے عربی زبان میں اور قرآن کی زبان میں حکمت علاج کو نہیں کہتے حکمت مضبوط اور مستحکم اصولوں کو کہتے ہیں ایسے قانون ایسے ضابطے جن کے تحت انسان نے زندگی گزارنی ہیں اور جن کے اندر کوئی شک شبہ اور سستی نہ ہو ایسے قوانی جو بہت مضبوط اور مستحکم ہوں حکیم اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ہے قرآن کی صفت میں سے ایک حکیم ہے انبیاء کرام صاحبان حکمت ہیں اور ان کا کام انسانوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے یو علموہم کتاب و الحکمہ دین کا طریقہ زندگی دین کی راہنمائی اور اصول حکمت کہلاتے ہیں اور دین کے مقابلے میں جو طریقہ ہے وہ ہماکت کہلاتا ہے صفاحت اور بے وکوفی تمام دنیا کے انسان مسلمان ہو یا غیر مسلمان دو میں سے کسی ایک طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں یا حکمت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا ہماکت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تیسرا بیچ میں کوئی اور راستہ نہیں ہماکتوں سے نکالنے کے لیے انبیاء آئے ہیں اللہ کی جانب سے حکمت لے کر ہماکتوں کے بارے میں قرآن نے بھی منع کیا کہ نہ خود احمق بنو بے وکوف اور نہ کسی کو بے وکوف بناؤ نہ کسی بے وکوف کو ساتھی بناؤ نہ کسی بے وکوف کو شریک زندگی بناؤ نہ کسی بے وکوف کو شریک سفر بناؤ نہ کسی بے وکوف کو شریک کاروبار بناو دوری اختیار کرو ہماکت و بے وکوفی سے علی علی علیہ السلام نے لوگوں کو بھی وسیعت کی اور اپنے اولاد کو بھی اور خصوصاً امام حسن مجتبا علیہ السلام کو یہ وسیعت کی جو نحض بلاغہ میں ہیں یا بنی یا ایہ کا ومصادق تل احمق اے فرزان میرے پیارے کبھی بھی کسی بے وکوف کا آپ کو اپنا ساتھی نہ بنانا دوست نہ بنانا بے وکوف کو اپنی قریب نہ آنے دینا چونکہ بے وکوفی اور بے وکوف وہ راستے اور انسان ہیں جو اگر آپ کے ساتھ بلائی بھی کرنا چاہیں تو نقصان کہتے ہیں اگر کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہے تو نقصان کرتا ہے ہم دردی میں بھی بے دردی دکھاتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اس لئے ان کو اپنے قریب نہ آنے دو بے وکوف وہ لوگ ہیں جو راہ دین سے انبیاء کی راہ سے دور ہیں قرآن کریم میں مسلق ابراہیم راہ ابراہیم وراہ انبیاء سے جو دور ہوا وہ بے وکوف ہے وہ صحیح ہے اگرچہ کتنا ہی چالاک بنتا بھرے بعض لوگ ہیں بڑے چالاک مشہور ہیں چالاک بنتے چالاکیاں دکھاتے ہیں شہاریاں دکھاتے ہیں ان کو خدا ون تعالیٰ نے کہا یہ بے وکوف ہیں راہ ابراہیم وراہ انبیاء سے دوری ہماکت و بے وکوف ہے انسان کی احمقانہ زندگیاں جب انسان گزارتا ہے بے وکوف کی زندگیاں بے وکوف کی زندگی میں بہت سارے اثرات ہیں جیسے جگڑے لڑائیاں قدورتیں نفرتیں دشمنیاں حسد زد ہٹ درمی اور اس طرح کے صفات جو بے وکوفی کی زندگی کی علامتیں ہیں ہم لوگ اگر اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں تو گھروں کے اندر آپ بہت بہت واضح طور پر گھرے لوں محول میں بے وکوفی نظر آ رہی ہوتی ہیں قریبی ترین رشتدار آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں مثلا ساس بہو اہماکت کا ایک منظر گھنوں کے اندر ساس اور بہو کی جنگ ہے پہلے جاتی ہے جا کر انتخاب کرتی ہے لڑکی پھر ایک افتے بعد اسے کو لڑنا شروع کر دیتی ہے اس کے ساتھ تونوں کام بے وکوفی کے پیت کرتے ہیں انتخاب بھی بے وکوفی کے ساتھ کرتے ہیں پھر بعد میں لاکر اس کو لڑائی بھی بے وکوفی کے ساتھ کرتے ہیں گھروں کے اندر رہنے والے افراد بعض وقت سگے بھائی عزیز رشتدار اس کو ہماکت کہتے ہیں ہماکت کا نتیجہ عداوت ہے جہالت ہے صفاحت ہے دشمنی ہے جہاں بھی آپ دیکھیں یہ امور تفرقہ ہے لڑائیاں ہیں حسد ہے یہ بے وکوفی کی زندگی کی نشانیاں ہیں بے وکوفی کا مسلک و مذہب ہے پورا بے وکوفی کے بھی امام ہیں پیشوا بے وکوفی کی پیشوا قرآن کریم نے فرمایا کہ آبا و اجداد ہیں بڑے جو گزرے ہیں اور کچھ سنتیں روایتیں رسم و رواج خائم کر کے دوزروں کے لئے چھوڑ گئے کہ جب انبیاء دعوت دیتے تھے لوگوں کو کہ او اللہ کے دین کی طرف تعالو الام انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف یہ جواب دیتے تھے جو کچھ ہمارے آبا نے ہمیں دیا ہے وہ کافی ہے انبیاء سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے آبا کا دیا ہوا کافی ہے اور قرآن کریم کا فرمانہ ہے یہ آبا تمہارے بے وقوف تھے بے خیرد اور بے عقل اور انہوں نے غلطی سے کوئی رواج خائم کر دیا تو آپ بھی اسی پر ڈٹے رہوگی اور انبیاء کو جنلاتے رہوگی انبیاء کے طریقے کو چھوڑ دوگی تمہیں اس وقت ہم اگر دیکھیں تو ہر پہلو سے ہماکت ہی تاریح ہے گریلو محول میں بے وکوفی و ہماکت شہری محول میں بے وکوفی و ہماکت اجتماعی سماجی محول میں بے وکوفی و ہماکت سیاسی محول میں بے وکوفی و ہماکت حتی مذہبی محول وہ بھی بے وکوفی اور ہماکت کے سائے میں کیا رنگ بن گیا ہے قتل و غارت دشمنی نفرت ان چیزوں سے نکالنے کے لیے خدا وانتالہ نے انبیاء بھیجے آئمہ بھیجے رہنما و پیشوہ بھیجے کہ لوگوں کو ہماکت کی زندگیوں سے نکالیں اور انہیں حکمت کی تعلیم دیں ہماکت کا علاج حکمت ہے ہماکت کا علاج ہماکت نہیں ہے بے وکوفی کا علاج بے وکوفی نہیں ہے حکمت عرض کی اردو میں یا ہمارے باقی زبانوں میں پاکستان میں حکمت کہتے ہیں کہ پنساری کے پاس جانا اور ڈاکٹر کے پاس نہ جانا اسپتال میں نہ جانا یا پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اگر پیر کے پاس دم اثر نہ کرے تو پنساری کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ بھی کرتے رہتے ہیں اور اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب بیماریاں حد سے گزر جو کی ہوتے ہیں کہ یہ خود ایک بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ ڈاکٹروں اسپتالوں میں جا کر باقیدہ ریکارڈ چیک کریں اکثر پیر ایڈمیٹ ہوتے ہیں وی آئی پی رومز لیے ہوتے ہیں انہوں نے اور وہاں اپنا علاج ڈاکٹروں سے کروارے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سارے پیروں کے پاس آتے ہیں پیر بھی کہتے ہیں جلدی 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 یہ تعویز لے جاؤ یہ کام لے جاؤ کیونکہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جب پیر صاحب ڈاکٹر سے ٹھیک ہوتے ہیں تو مرید کو بھی جانا چاہیے ڈاکٹر سے ٹھیک ہونا کرائیں وہ اسی طرح پاس بھکیاں کھاتے رہتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے اور ڈاکٹر سے روکتے ہیں بے وکوفی ہے بھلے کسی زمانے میں جب بیماریاں نیچرل تھیں تو علاج بھوٹیوں سے ہوتا تھا ایک بھوٹی کھانے سے بیمار ہو جاتے تھے دوسری بھوٹی ہوتی ہیں وہ بھوٹیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی وہ ٹھیک بھی کیمیکل سے ہی ہونی ہیں درود پڑھ محمد والے محمد اللہ 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 بسم اللہ علیہ وسلم 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 درود پڑھیں محمد آج دین سے دوری کے نتیجے میں قرآن و اہل بیت سے دوری کی وجہ سے ہر طرف ہماکت کے اور بیوکوفی کے سائے پڑے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں پوری مملکت طبعہ اور آشفتہ ہے حتی مذہبی دنیا جن کو بہتر ہونا چاہیے باقی لوگوں سے وہ بھی ہم دیکھیں کہ ہدایت کے اصولوں سے دور ہیں عزیزان حکمت اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نام ہے قرآن کی اسطلح طریقہ علاج نہیں آیاتِ الٰہی قرآن کی آیات یہ حکمت ہیں ساری اور رسول اللہ کے پرامین حکمت ہیں آئمہِ حدہ کی رہنمائی حکمت ہے یہ ان میں سے ایک بہت خوبصورت حکمت کا مجموعہ نحج البلاغہ ہے خطوے خطوط اور مختصر جملات جو ہماری روز مرہ کی زندگی کے اصول ہیں ان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے روز کے معاملات ان اصولوں کے تحت ہم بسر کریں عموان ہم نے اصول زندگی آبا و اجداد سے لئے ہیں یا دوسروں سے دیکھا دیکھے لئے ہیں لیکن کبھی کبھار کسی گفتگو میں ریفرنس کے طور پر دینی پیشوہوں کے حوالے دے دیتے ہیں ان کے تحت زندگی بسر نہیں کرتے حوالہ ان کا دے دیتے ہیں کسی وقت یاد آجائے قول یہ روز مرہ زندگی کے اصول ہیں خاندانی تعلقات روابط میاں بیوی کے اپس میں تعلقات ہمارے آبائی تعلقات ہیں علاقائی تعلقات ہیں کہ بیوی کا مطلب یعنی کنیز خادمہ شوہر کا مطلب یعنی ڈکٹیٹر یہ تعلق تو ہندوستانی تعلق ہے دینی تعلق نہیں دینی نکتہ انہیں کہہ سے زوج و زوجہ دو انسان ہیں قابل احترام اور دونوں ایک زندگی کے روکن ہیں ایک دوسرے کا احترام کریں ہمارے امون شادیاں کی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے لہٰذا چلو شادی کراتے ہیں بچے کی جہاں پر آپ کو نوکرانی چاہئے وہاں پر آپ بہو لے آتے ہیں بہو الگ چیز کا نام ہے نوکرانی الگ چیز کا نام ہے آپ بہو لے کر آئے اس کو احترام کے ساتھ لے کرو تاکہ وہ بھی محترم ہو آپ کے خاندان کا حصہ ہو آپ کا بھی احترام کریں لیکن آبائی اصول یہ ہیں کہ نا آبائی اصول یہ ہیں کہ شادیوں نہیں ہیں پہلے دنی روپ ڈالنا ہے لڑکی نے شوہر پر اور شوہر نے لڑکی پر جس طرح تسخیر کرنا ہے ایک دوسرے کو جیسے جن تسخیر کرنا ہے یہ آبائی ہماقت کی زندگی ہے احمقانہ زندگی جس کو ہم کہتے ہیں شریکہ ایک اسطلح ہے رہا یہاں معاشرے کے اندر ہماری معاشرتی اسطلح ہے شریکہ ہے فلان کے ساتھ ہمارا شریکہ ہے شریکہ کیا ہے یعنی اس کو کھولیں اگر یعنی اس کے ساتھ ہماری ایک چھپی ہوئی پنہان رکابت ہے دشمنی ہے اس پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اس کے سامنے ہم نے کوئی اپنی بات نہیں کرنی ہے اس سے اپنے راست چھپانے ہیں اس پر بروسہ نہیں یہ ہے کون اپنا قریبی اپنا ہی کوئی رشتہ دار گھر کا آدمی اس کے ساتھ شریکہ ہے شریکہ یعنی شریکہ ہندوستانی پرانے آباؤں کا اصول زندگی ہے کہ شریکے کے تحت زندگی بسر کروا نہ عزیز امان حکمت کے تحت زندگی بسر کروا جس طرح آئمہ ہدا نے جو اصول بتائی ہیں انبیاء نے جو اصول بتائی ہیں اس طرح سے زندگی بسر کروا اس میں سے ایک ضابطہ نحج البلاغہ میں ایک حکمت آج کی اس مجلس میں اس کو سرنامہ انقلام قرار دیا ہے تریٹ سٹ نمبر حکمت ہے مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ترجمہ ہے نحج البلاغہ کا اس ترتیب کے ساتھ تریٹ سٹ نمبر حکمت ہے اس میں حضرت فرماتے ہیں الشفیع جناح طالب طالب طلب طلب کرنے والا جو سجو کرنے والا شفی ساتھی ہے جناح بازو یا پر کو کہتے ہیں جو انسان کسی چیز کا طلبکار ہو طلب کر رہا ہو ڈونڈ رہا ہو تلاش کر رہا ہو تو ساتھی اس کے بازو کی ایسیت رکھتا ہے طالب ہر انسان طالب ہے ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو طلب کر رہے ہیں کوئی علم طلب کر رہا ہے کوئی مال طلب کر رہا ہے کوئی دنیا طلب کر رہا ہے کوئی اور کسی چیز کی طلب میں ہے آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو کسی چیز کی طلب نہ رکھتا ہو کچھ ایسی ٹیمپریری طلب ہوتی ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوتی ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہیں کچھ ہمیشہ کے لیے ہیں جس کو پیاس لگتی ہے وہ پانی طلب کرتا ہے جس کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا طلب کرتا ہے جس کو نیند آتی ہے وہ بستر طلب کرتا ہے جس کو سردی لگتی ہے گرم کپڑے طلب کرتا ہے وہ ہر انسان کوئی نمو جیز طلب کر رہا ہے ہر انسان طالب ہے دن میں ہے کہ ہر طالب اور ہر طلب اچھی نہیں ہے بعض طلب انسان کے لیے تباہی کا باعث ہیں کچھ چیزوں کی طلب ہے جو انسان کو کرنی چاہیے اور وہ کوپ طلب ہے ایک ہے انسان کو طلب کمال کرنا چاہیے چونکہ انسان ناکس ہے نہیں جانتے علم طلب کرنا چاہیے فضائل طلب کرنے چاہیے طالب العلم یعنی جو علم کی جستجو میں ہو علم کی تلاش میں جا رہا ہو علم کی حصول میں کوشش کر رہا ہو کہ اس کی طرف کم جاتے ہیں لوگ یہ طلب کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں جیسے آپ کو حاجت محسوس ہوتی ہے کہ سانس لیں آپ کا میدہ نہیں کہتا کہ سانس لو آپ کے پھپڑے کا تقاضی ہے کہ سانس لو اپنے نہیں دیکھیں جانواروں جانواروں جب کھول دیں تو اس کے اندر کئی چیزیں ہوتے ہیں خون بھی ہوتا ہے اس کا دل ہوتا ہے جگر ہوتا ہے پھپڑے ہوتے ہیں میدہ اوجری یہ ساری چیزیں جانوار کے اندر ہیں تقریباً ملتی جولتی چھوٹے بڑے سائز کی انسان میں بھی وہی ساری چیزیں موجود ہیں ہم جو سانس لیتے ہیں ہمارا سانس میدے میں نہیں جاتا ان لگا کے پھر باہر آ جاتا ہے پس پھپڑا طلب کرتا ہے ہوا اکسیجن میدہ طلب کرتا ہے خوراک کھانا پانی اور اسی طرح آپ کا دل طلب کرتا ہے خون دل میں خون جائے آپ کے جسم کے سارے آزا کچھ نہ کچھ طلب کر رہی ہیں بوک اسی طلب کا نام ہے اندر سے طلب پیدا ہوتی ہے غزہ کم ہو جاتی ہے یہ میدہ خالی ہو جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں آزا جوارے جسم کا ہر ایسا غزہ مانگتا ہے کھانا دو اور چونکہ میدے سے سب کو سپلائی جانی ہے لہذا ہمیں بوک کا احساس پیٹ میں ہوتا ہے ورنہ بوک سارے جسم میں ہوتی ہے یہ آپ کی انگلیاں ناخن بال سب مانگتے ہیں غزہ مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں یہ طلب ساری جمعہ ہو کے میدے میں آتی ہے میدہ پھر آپ سے تقاضہ کرتا ہے کہ آپ اس کو بھرو کھانا ڈالو اس کے انسان کے اندر جسم ہے اور روح ہے یا میں یوں کہوں کہ فطرت جس کو قرآن کریم نے فطرت کہا ہے انسان کی فطرت بھی طلب کرتی ہے اور انسان کا جسم بھی طلب رکھتا ہے ہمیں فطرت کی طلب کا بالکل اندازہ نہیں ہے لیکن جسم کی طلب کا مکمل اندازہ ہے کہ جسم کیا کیا مانگتا ہے آرام مانگتا ہے آسائش مانگتا ہے کھانا مانگتا ہے لذت مانگتا ہے مٹھاس مانگتا ہے چٹپٹی چیزیں مانگتا ہے ذائقے مانگتا ہے مسالے مانگتا ہے یہ بریانی مانگتا ہے حلوے مانگتا ہے لنگر مانگتا ہے اور چیزیں یہ جسم ہمارا کپڑے مانگتا ہے جوتے مانگتا ہے وہ یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کی ضروریات ہیں آپ کے اندر فطرت بھی ہے روح بھی موجود ہے اور وہ بھی مانگ رہی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں دو بچے کچھ مانگ رہی ہوں تو ایک آرام سے معذر طریقے سے مانگتا ہے مثلا وہ آرام سے کہتا ہے کہ اما مجھے بھوک لگی ہے کچھ ہے تو دے دو اور دوسرا یہ نہیں کرتا ہے زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے چیخنا شروع کر دیتا ہے وہ جس کو عام لوری کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں جب کوئی اس طرح سے مانگے نہیں شور کر کے مانگے بہت زیادہ رو رو کے مانگے زدی اس طلب کا نام پوچھنا جا رہا تھا کہ یہاں بعض وقت سنا ہے استعمال اس کا کہ عام لوری زبان جو بولی جاتی ہے عام لوگوں کے اندر اس کو کہتے ہیں باں باں کرتا ہے یہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ یہ غلط تو نہیں تلافظ میرا جی کہ باں باں کرتا ہے یہ عموماً اس کی آجت پہلے پوری کی جاتی ہے جو باں 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 کرتا ہے اگر ایک آدمی معذب طریقے سے بڑا شریفوں کی طرح مانگ رہا ہے کہ بھئی یہ مجھے چاہیے وہ کھڑا رہتا ہے لیکن جو باں باں کرتا ہے اس کو دے دیتے ہیں جلدی اس کو دیتے ہیں گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کچھ بچے زیادہ شور مچاتے ہیں مائیں ان کو جلدی دے دیتے ہیں جو بچے آرام سے مانگتے ہیں وہ بچارے بیٹھے رہتے ہیں یہی آل ہے جسم اور خواہشات یہ شور مچاتے ہیں فطرت محذب طریقے سے انسان سے تقاضہ کرتی ہیں فطرت شور مچاتی ہیں شور نہیں مچاتی ہیں اس لیے ہم اس کی طلب کی طرف توجہ نہیں رکھتے کہ ماری فطرت کا بھی کوئی تقاضہ ہے ہم سے اور ساری عمر ہم جسم کا مو بھرنے میں لگے رہتے ہیں جسم کی ڈیمانڈ جسم کا تقاضہ جسم کیا مانگ رہا ہے اب روزے آتے ہیں روزے فطرت کا مہینہ ہے رمضان فطرت کا مہینہ ہے لیکن مارکیٹ سے ساری چیزیں جسم کے لیے خرید کے لاتے ہیں توجہ کریں قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ ماہ رمضان فطرت کا مہینہ ہے فطروں کو لہذا ماہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو کیا دن آتا ہے عید اس عید کا نام کیا ہے عید الفطر یعنی فطرت کی عید آج کس کا جشن ہے فطرت کا جشن ہے چونکہ مہینہ فطرت کا گزرا ہے وہ فطرت کے مہینے میں کیا کیا ہے سموسے پکوڑے روح افضاد چاٹ کوئی منڈی میں ایسا کچرا نہیں تھا جو رہنے دیا ہوں بلکل مارکیٹیں خالی کر دیتے ہیں سارا غلہ اٹھا کے پکا کے کھا لیتے ہیں عجیب ہے فطرت کے مہینے میں بھی جسم کے طلب پوری کیا تو قرآن کا مہینہ ہے قرآن فطرت قرآن طلب کر رہی ہے ہدایت طلب کر رہی ہے نور و علم طلب کر رہی ہے لیکن جسم سموسے طلب کر رہا ہے حلوے طلب کر رہا ہے اور سارا مائے رمضان ہمارا جسم کی طلب میں پورا ہو جاتا ہے فطرت کی آواز ہی نہیں سنتے ہوں کہ یہ مانگ کیا رہی ہے اور بلکل ہی فراموش بھول گئے ہیں فطرت بھولے ہوئے ہیں جسم کی طلب کا بہت غلبہ ہے ہر انسان جسمانی ضروریات کی طلب میں ہے اس وقت آپ جائیں مثلا لاہور شہر کوئی یا لاہور شہر کی کوئی ایک مارکیٹ کسی ایک بازار میں چلے جائیں حتی کوئی دوسرے تیسرے درجے کا بازار نہ مین بازار اس میں جا کر دیکھیں اس وقت اس وقت موجود لاکھوں لوگ شاپنگ میں مصروف ہیں بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں طلب کر رہے ہیں آپ دیکھیں گاڑیوں پہ جا رہے ہیں رکشوں پہ جا رہے ہیں دوڑی ہوئے جا رہے ہیں موٹر سیکلوں پہ جا رہے ہیں ایک دوسرے کوئی ٹکریں مار رہے ہیں ٹھیلے ٹکریں لگا رہے ہیں وہ ان کو پوچھیں بھائی کیوں ہیں کیا جلدی ہے وہ کہتے ہیں مجھے جلدی ہے میں نے کچھ ڈھونڈنا ہے تلاش کرنا ہے یہ سب کیا دھونڈ رہے ہیں پورے لاہور میں آپ سروے کر کے دیکھیں آپ کو طلبکار ملیں گے طالب لاکھوں اسی وقت ابھی جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہاں گنا کر گاؤں میں مجلس کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ لاہور میں بیٹھ کر جا کر طلب میں ہیں جستجو میں ہیں ان سب کا سروے کر لیں یہ کسی اس کی جستجو میں ہیں کسی اس کی طلب میں ہیں پورا شہر عورتیں مرد پرس بیک بڑے ہوئے ہیں پیسوں کے اور دکانوں کی طرف وہ جوم لشکر کے لشکر جا رہے ہیں یہ سب کے سب جسمانی لذتوں کی طلب میں ہیں لذتوں نے جو طلب کیا ہے اس کی جستجو میں لذتوں کی طلب میں ہیں جسمانی ضروریات کی طلب میں ہیں اور پورے لاہور شہر میں آپ آج ہی اگر گھوم کے دیکھیں ان میں سے کتنی جو فطرت کی تقاضے کی طلب میں ہیں کہ فطرت بھی ہم سے کچھ مانگ رہے ہی اس کی جستجو میں ہو شاید ایک کا دکہ مل جائے آپ کو میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوں گی ضرور ہوں گی لیکن ان کی تعداد انگلیوں سے زیادہ نہیں ہوگی چونکہ فطرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں بھول چکے ہیں ہم پس طالب بہت ہیں لیکن طالب جوٹھی چیزوں کے طالب لذتوں کے طالب اور بعض ایسی طلب ہیں کہ جتنا ڈالو طلب ختم نہیں ہوتی جیسے طلب المال مال کی طلب کبھی بھی سیر نہیں ہوتی کبھی بھی بھرتا نہیں ہے انسان مال کا طالب مثلا ایک انسان نے کہہ دے کتنی ضرورت ہے سو روپیہ خب سو روپیہ اس کو دے دو کیا اب طلب ختم ہو گئی اس کی کہتے ہیں اب دو سو دو ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس اتنی سروت ہے ان کے پاس حساب و کتاب نہیں ہے عربوں میں بلینز ٹریلینز میں ان کی دولت ہے لیکن پھر بھی اس کی تلاش میں پھر بھی اس کی طلب میں پھر بھی اس کے پیچھے گم رہے ہیں کیونکہ یہ طلب ختم نہیں ہو رہی ان کی طالب سارے انسان ہیں لیکن اپنی بنیادی ضرورت اصلی ضرورت کے طالب نہیں ہیں جن چیزوں کی طلب میں ہیں امیر الممنین فرماتے ہیں کہ دنیا لگی ہوئی ہے قسرت سے بٹورنے میں اس چیز کی قسرت کے بٹورنے میں اور جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے جس کی قلت اس کے لئے بہت بہتر ہے جتنا کم ہو اتنا بہتر مثلا آپ کے اوپر بوجھ جتنا زیادہ ہو بہتر ہے یا جتنا کم ہو بہتر ہے بوجھ جتنا کم ہو بہتر ہے درد جتنا زیادہ ہو بہتر ہے یا جتنا کم ہو بہتر ہے کم ہو یہ وہ چیزیں ان کی قلت بہت بہتر ہے خدا سے مانگے کہ خدایہ یہ کم کر دے درد کم کر دے دکھ کم کر دے پریشانیاں کم کر دے مشکلات کم کر دے یہ جتنی کم ہوں اتنی بہتر جتنی کم ہوں لیکن اگر ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ میری مشکلات تھوڑی ہیں میں زیادہ مشکلات لینا چاہتا ہوں میرے پاس پیسے ہیں میں مشکلات زیادہ اپنے لیے بنانا چاہتا ہوں دکھ درد رنج بیماریاں غم زیادہ لینا چاہتا ہوں آپ اسے کیا کہیں گے بے وکوف احمد لوگ اس کی قلت کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کی کسرت کو ترجیح دیتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جتنی کم ہوں اتنی بہتر کچھ چیزیں ایسی ہیں جتنی زیادہ ہوں اتنی بہتر حکمت و حماکت یہاں واضح ہو جاتی ہے جو لوگ حکمت الہی کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کی طلب کم کرتے ہیں جن کی قلت بہتر ہے ان کے لیے اور ان چیزوں کی طلب زیادہ رکھتے ہیں جن کی قسرت بہتر ہے ان کے لیے لیکن جو حماکت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں احمقوں کے سینگ نہیں ہوتے احمق بھی دوسروں کی طرح ہی ہوتے ہیں وہی حلیہ ان کا بھی ہوتا ہے عورتیں مرد بالکل بے وکوف اور اکلمن دانا اور نادان چیروں سے نہیں پہچانے جاتے ہیں شکل شمائل ایک جیسی ہوتی ہے ان دونوں اپنے رویوں سے پہچانے جاتے ہیں اپنی طلب سے پہچانے جاتے ہیں کس چیز کی طلب میں ہے انسان جس چیز کی کمی ہو اسی کو انسان زیادہ سے زیادہ اگر فراہم کرے یہ بے وکوف ہے اور جس چیز کی قسرت بہتر ہے اس کی قم پر اکتفا کر لینا یہ بے وکوفی ہے ایک روایت میں ہے کہ چند چیزیں بنی آدم کو حلاک کر رہی ہیں ایک جہالت پر قناعہ دکھانا ایک انسان جاہل ہے اور قانی کہ یہی جہالت میرے لیے ٹھیک ہے مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے یہ جہالت علم نہیں چاہیے دانائی نہیں چاہیے معرفت نہیں چاہیے جہالت پر قانی ہو جائے راضی ہو جانا جہالت پر اس نے انسانوں کو حلاک کیا ہوا ہے نادانی پر قناعہ کرنا وہ لوگ جو فطرت کے تقاضوں کی طلب میں جاتے ہیں یہ دھانا لوگ ہیں اقل مند لوگ یہ ہیں جو فطرت کے تقاضوں کی جستجو میں جاتے ہیں فطرت کے تقاضوں کی جستجو میں خبزائر ہے بہت ساری چیزیں ہماری فطرت کو ضرورت ہیں لیکن یہ ضروریات ہماری ہم سے تنہا پوری نہیں ہو سکتی بہت سارے کام ہیں جو انسان تنہا نہیں کر سکتا اس کو ساتھیوں کی ضرورت ہے دوستوں کی ضرورت ہے اور جب تک ساتھی نہ ملے وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ساتھی کو شفی کہتے ہیں عربی زبان میں ساتھی کو شفی کہتے ہیں شفاعت شف جفت جوڑا کچھ چیزیں ہیں اکیلی ہوتی ہیں کچھ چیزیں جوڑا ہیں آپ کے آزا جوڑا جوڑا ہیں کان دو ہیں آنکھیں دو ہیں کچھ چیزیں آپ کی ایک ہیں تنہا ہیں مثلا سر ایک ہے تھوڑی ایک ہے چہرہ ایک ہے پیشانی ایک ہے جو اکیلی چیز ہو جوڑا نہ ہو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں وطر یا رائج اس کو کہتے ہیں وطر جو لوگ نماز تحجد جانتے ہیں پڑھتے تو ہیں انشاءاللہ لیکن جو نماز تحجد سے عشنا ہیں ایک نماز کا نام ہے نماز تحجد کب پڑھی جاتی ہے آدھی رات کے بعد آدھی رات کے بعد آدھی رات جب ہو جائے یعنی ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے بعد اور آزان سبح سے پہلے عید اس کا وقت ہے نماز شب یا نماز تحجد اس کو کہا جاتا ہے نماز تحجد گیارہ رکعت ہے اس میں سے ایک کا نام ہے گیارہ رکعت میں سے شف دو رکعت نمازیں شف اور ایک رکعت نمازیں وطر یعنی قرآن مجید میں بھی یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں وَالْفَجْرِ وَالْلَيَعْلِ عَشْرِ فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات نے قسم کہی ہے وَالْفَجْرِ وَالْلَيَعْلِ عَشْرِ وَالشَفْءِ وَالْوَطْرِ شَفْءِ وَطْرِ پس قرآن کریم میں بھی شف و وطر کا لفظ استعمال ہوا ہے ہم لوگ زیادہ شفاعت استعمال زیادہ کرتے ہیں شف کے وجہ شفاعت قرآن مجید میں شفاعت بھی ہے شفی بھی ہے اور شف بھی استعمال ہوا ہے شف آئین کے ساتھ شین فے آئین اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا اکیلی چیز وطر کو کہتے ہیں وطر اور اس کے ساتھ دوسری چیز ملے جوڑا بن جائے تو اسے شف کہتے ہیں مشفوع یعنی دو چیزیں مل کر ایک جوڑا شف ہر جوڑے کو نہیں کہتے ہیں اس جوڑے کو کہتے ہیں کہ جب دوسری چیز کی ملنے سے یہ پہلی شہ مکمل ہو جائے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اکیلی ہیں مثلا فارج کہنے گلاس یہ ایک گلاس ہے اس کے ساتھ دو گلاس رکھ دیں تو یہ پھر بھی اکیلہ ہی ہے چونکہ دوسرے گلاس کے ملنے سے اس گلاس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا آپ سو گلاس رکھ دیں سو گلاس ایک ساتھ رکھے ہوئے ہوں ان ننانوے گلاسوں کا اسے ایک گلاس کو کوئی فائدہ آپ اٹھا لیں رکھ دیں جو مرضی یہ کریں اگر دو میزیں رکھ دیں اکیلی ہیں دونوں میزیں دو ہونے کے باوجود بھی اکیلی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دوسری میز کا اس میز کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ملا دیتے ہیں آپس میں لیکن ان کے ملنے سے پہلی چیز کو کوئی فائدہ نہیں ملتا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ اکیلی یہ اکیلی چیز ہو اس کے ساتھ دوسری چیز بھی ملا دیں تو دونوں مل کر ایک کامل چیز بن جاتی ہیں ایک بڑی چیز بن جاتی ہیں اس کو ایسے جوڑے کو جس کے ملنے سے پہلی چیز اکیلی نہ رہے اس کی طاقت میں فرق پڑ جائے اس کی احسیت میں فرق پڑ جائے اس کے کام میں عمل میں فرق پڑ جائے اس کو جوڑا کہتے ہیں یہ شف کہتے ہیں مثلا ایک انسان اکیلا ہے غیر شادی شدہ یہ اکیلا ہے اگر دو مرد غیر شادی شدہ مل جائیں تو دونوں مل کے جوڑا نہیں بنتے چونکہ دونوں کے ملنے سے دونوں ہی ادورے رہتے ہیں دونوں ہی ناکس رہتے ہیں دو غیر شادی شدہ عورتیں ہوں اگر دونوں مل جائیں آپس میں تو بھی اکیلی ہیں دو عورتیں اکیلی اکیلی ہیں چونکہ دونوں کے ملنے سے دونوں کی تکمیل نہیں ہوئی تکمیل کیسے ہوتی ہے زوجیت سے زوج دو مرد کے ملنے سے زوج نہیں بنتے دو عورتوں کے ملنے سے زوج نہیں بنتے میاں اور بیوی یہ دونوں جاں ملیں تو زوج بنتے ہیں جوڑا بنتا ہے کیوں دونوں زوج ان سے جو زوج بنتا ہے دو مردوں سے زوج نہیں بنتا دو عورتوں سے جوڑا نہیں بنتا اس لیے کہ دو مرد ملنے سے مردوں کی تکمیل نہیں ہوتی دو عورتیں ملنے سے کسی عورت کی تکمیل نہیں ہوتی لیکن زوج و زوجہ میاں بیوی ملنے سے دونوں کی تکمیل ہوتی ہے لہذا ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے شادی کرنے سے انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ پہلے اکیلہ تھا تنہا تھا سو مردوں میں بھی رہے تو بھی ایمان ناکس ہے اگر ایک اکیلی عورت سو عورتوں میں رہے تو بھی اس کا ایمان ناکس ہے جب تک شادی نہیں ہو جاتی شریعت کے مطابق اس وقت تک ناکس ہے پس بعض ساتھ ایسے ہیں کہ اس ساتھی کے ملنے سے پہلی چیز کامل ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے کامل ہو جاتے ہیں یہ کام از کام ایک ان میں سے ضرور کامل ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے اس کو زوج کہتے ہیں اس کو شف کہتے ہیں قرآن کریم میں یہ لفظ شفاعت زیادہ استعمال ہوا ہے جو عقیدہ بھی ہے مومنین کا کہ جس کے لیے سب ہم تیار بیٹھے ہوں اور اسی لیے یہاں ڈھیلے ہیں چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ادھر ہماری شفاعت ہونی ہے شفاعت کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا قرآنی تصور سے ہٹ کر ہے ہندوستانی تصور ہے قرآنی لفظ قرآنی ہے لیکن معنی تصور اس کا ہندوستانی ہے کرتے ہیں نا ہم یہ کام کہ قرآنی استلحات استعمال کر کے ہندوستانی باتیں کرتے ہیں ہندوستانی تصورات ہندوستانی تصورات یہ شفاعت کا مطلب یعنی جس طرح ہوتا ہے یہاں پر تعلقات پارٹی سفارش کہ آپ اگر جاتے ہیں میرٹ پر نہیں ہیں اور کسی جگہ آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں بھرتی ہونا چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی آپ کا جاننے والا ایم اے ایم پی اے کوئی ایسا سیاسی بڑا انسان آئے جو فون کر دے آپ کے ساتھ چلا جائے اور انفٹ آدمی کو وہاں پر فٹ کروا دے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سفارش سفارش چاہیے ہی ایسے کاموں کے لیے ہوتی ہے ورنہ وہ جو میرٹ پر ہوتے ہیں میار پر ہوتے ہیں انہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی امتحان ہوا ہے بچے نے امتحان پاس کی آپ فارج کریں اس نے ساڑھے دس ہزار ساڑھے دس سو نمبر میں سے دس سو نمبر اس نے لے لیے اس نے ہزار نمبر بچے نے لے لیے اس کو سفارش چاہیے کسی جگہ ہے ایڈمیشن کے لیے اس کو تو منت کر کے لے کے جائیں گے اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ریزالٹ آؤٹ ہوتے ہیں اور ملکی وغیر ملکی کمپنیاں ساری یونیورسٹیوں میں کالجوں میں آتے ہیں انہیں آ کر کہتے ہیں یہ اپنا ریزالٹ دکھا ہو میں اس ریزالٹ میں سے جو بہترین بچے ہوتے ہیں ٹاپ کرتے ہیں انہیں وہ خود جا کر آفر کرتے ہیں دس دس اداروں سے ان کو آفر آتی ہے آپ ہمارے ادارے میں آ جائیں پیسہ بھی پڑھائی کا ہم دیں گے دولت بھی ہم لگائیں گے گھر بھی ہم دیں گے سب کو چام دیں گے آپ ہمارے ہاں آ کر پڑھیں بیرونی ملک لے جاتے ہیں اس وقت آپ کے ملک سے امریکہ اور یورپ میں آپ کی یونیورسٹیوں کالجوں میں لوگ آتے ہیں سکولوں میں ریزالٹ شیٹ دیکھ کر جو آپ کے بہترین بچے ہیں ہزار نمبر لے لیتے ہیں جو یا ہزار نمبر کے نزدیک نزدیک جو نمبر لیتے ہیں ان کو بڑے ناز و نعمت کے ساتھ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جا کر ان کو نہیں ہوتی چونکہ فٹ لوگ ہیں یہ سفارش کس کو چاہیے ہوتی ہے جو فٹ نو نمبر جس کے کم ہو گئے ہوں پس انفٹ کو فٹ کرانا یہ سفارش ہے سفارش یہاں چاہیے ساتھی یہاں چاہیے شفاعت کا معنی بھی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ایسے ہی ہوگا کہ کچھ انفٹ قیامت پہنچ جائیں گے یہاں جنہوں نے نمبر نہیں لیے لیے ہی نہیں ہیں کم کیا امتحانمی نہیں گئے پڑا ہی نہیں ہے لیکن یہ مطمئن ہے کہ جالی ڈگری ملتی ہے جب آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جالی ڈگری اس وقت کتنے جیل میں ہیں اور کتنوں پر کیس بنا ہوا ہے جو چوتھی بھی پاس نہیں کر سکے لیکن چودھویں کا سٹوکیٹ لے کر پارلیمنٹ میں چلے گے تعلیم چوتھی کی بھی نہیں ہے لیکن ڈگری ان کے پاس چودھویں کی ہے گریجویشن کی ڈگری دکھا کر وہاں چلے گئے تفتیش کرنے سے پتا چلا کہ یہ تو انپڑ ہیں انفٹ ہیں یہ جالی ڈگری خرید کر آ گئے ہیں یہاں تک پارلیمنٹ تک خب پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں اب اتنی حصیت ان کی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی باوجود اس کے کہ پاکستان کرپٹ ملک ہے کرپٹ ملک ہے نا رشوت بدنوانی سفارش اور ہر چیز ہر فساد یہاں موجود ہے تو پاکستان جیسے کرپٹ ملک میں بھی پارلیمنٹ میں کوئی اگر جالی ڈگری لے کے پہنچ جائے تو وہاں سے بھی اس کو نکلنا پڑتا ہے اور رسوا ہونا پڑتا ہے تو جب پاکستان جیسے ملک میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ یقین کر لیں کہ جنت میں زیادہ سختی ہوگی چونکہ جنت میں کرپشن کا نظام نہیں ہے وہاں کسی کرپٹ کو جانے اور اگر کوئی ایسا جہنسہ دے کے گیا بھی تو پکڑا جائے گا راستے میں ہی پکڑا جائے گا ناکے پر ہی پکڑا جائے گا انفٹ آدمی نے جنت نہیں جانا انفٹ کے لئے الگ ورکشاپ رکھا گیا ہے وہاں پر اس کا نام ہے جہنم دوزخ انفٹ لوگ جو ہیں جو نہیں کچھ بن سکے ان کے لئے بھی خدا نے انتظام کیا ہوا ہے لہٰذا سورہ رحمان میں جہنم کو نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے سورہ رحمان کا ترجیح بن تو یاد ہے نا آپ کو کیا ہے فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان کہ اے نسلِ جن و بشر سقلان یعنی جن و بشر اے جن و بشر تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ان نعمتیں ایک ایک کر کے ذکر کرتے کرتے ایک بڑی مزہدار آیت آتی ہے جس کی طرف آج تاکہ ہم نے توجہ نہیں کی مردوں پر بھی سورہ رحمان پڑھتے ہیں ادھر بھی سورہ رحمان پڑھتے ہیں اور غور نہیں کرتے وہ آیت کیا ہے وَحَاذِهِ جَهْنَّمُ اللَّتِ كُنْتُمْ بِهِ تو عَدُون یہ جہنم ہے جس کا تمہیں ہم نے وعدہ دیا ہوا تھا اب اس کے اندر تمہارے سروں پر تانبہ پگلا کر ڈالا جائے گا فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ اب بتو تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے عجب یہ جہنم بھی نہ ہوتی تو ٹھکانا کیا تھا تمہارا کدھر جانا تھا ہم لوگوں نے اگر جہنم بھی نہ ہوتی لہٰذا یہ بھی نعمت ہے ایک جہنم آئیے لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ نعمت ہے ایک ان کے لیے اگر جیل بھی نہ ان کو قبول کرے یہ کہاں جائیں گے یہ گھر سے تو نکال دیا گیا رشتہ داروں نے نکال دیا سب نے نکال دیا جیل نے ان کو قبول کر لیا نعمت ہے ان کے لیے جیل ورنہ جیل بھی ان کو قبول نہ کرے کوئی زمین کا حصہ انہیں قبول نہ کرے کدھر جائیں گے یہ خبہ دہی جہنم اللہ تی یہ جہنم ہے فبئی آلائے ربکما تو قذبان تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جوٹلا ہوگے انفٹوں کے لیے وہاں انتظام باقیدہ بڑا آلہ کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں پر تربیت سے انہیں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی تذکیہ و تطہیر سے آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک لوہا یا کوئی ایسی دھات ہو جس کو کوٹ کے یا اس کو موڑ کے بینڈ کر کے اگر اس کو کام میں لایا جا سکتا ہو تو اس کو کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ماہرین دکانوں پہ ایسی مشینری لگی ہوئی ہے لیکن ایک لوہا جو بالکل کسی کام کا نہیں ہوتا کسی جگہ فٹ نہیں ہو رہا نہ سریعہ بن رہا ہے نہ ٹیارن بن رہا ہے نہ گارڈر بن رہا ہے کچھ بھی نہیں نہ میخ بن رہا ہے اس سریعہ کا علاج کیا ہے اس کو سٹیل میل میں سکریپ کے طور پر اس کو جمع کرتے ہیں اس کو بورے میں ڈالو گدہ گاڑی پر لا دو اور اس کو لے جاؤ سٹیل میل میں جا کر وہاں کیا کرتے ہیں اس کو ملٹ کرتے ہیں اس کو پگلاتے ہیں کتنا ٹیمپریچر دیتے ہیں بہت ہائی ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر میں لوہا ڈال کے اس کو پگلا دیتے ہیں پگلی یہ چیز بن جاتی ہے کچھ نہ کچھ بن جاتی ہے جہنم میں کون لوگ جائیں گے جو پگلائے بغیر کچھ بھی نہیں بن سکے بہت ہائی ٹیمپریچر دیا جائے گا کیوں کہ ماہرین بیجے اللہ نے انبیاء و ائمہ ان ماہرین نے بہت کوشش کی گھڑ کے کچھ بنا دیں ان کا ان کو رگڑ کے کچھ نہ کچھ ان کو بنا دیں کوئی ریگمار چلے کوئی ان کے اوپر ایسی چیز چلے لیکن انہوں نے قبول نہیں کی آخر کار تشخیص یہ پایا کہ یہ سکریپ ہے سکریپ کو جمع کرو ادھر اور اس کو اٹھا کے لے جاؤ اور اس مل میں جا کے ڈال دو جہاں پر ٹیمپریچر بہت ہائی ہے وقودوہننا سوال ہجارہ جس کا اندن پتھر و انسان ہیں اور جس کی جہنم کی آگ تصور سے باہر ہے کیوں اتنا ہائی ٹیمپریچر جہنم کا رکھا گیا اس لیے کہ یہ بہت شقی ہے شقاوت ہے سخت ہے لوح سے زیادہ سخت ہو گیا ہے اثر نہیں ہوتا واز کا نصیت کا تعلیم کا تربیت کا تطہیر کا امام کا نبی کا عالم کی کسی زبان کا اس پر اثر نہیں ہوتا خب اس سکریپ کو کیا کریں ابھی ہم نہ نبی کی بات مانی نہ امام کی بات مانی نہ معلم کی بات مانی نہ کسی کی بات مانی اس سکریپ کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالو ملٹ کرو اس کو پگلاؤ اس کو جب پگل جائے گا پھر کچھ نہ کچھ بان جائے گا اس لیے فرمایا وَحَادِهِ جَهْنَّمُ اللَّتِ یہ ہے جہنم یہ سکریپ کے پگلانی کے لیے بنانی کے لیے فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تو قدبان خدا کی کس کس نعمت کو تم جھٹلا ہوگے عزیزان سفارش کس کو ضرورت پڑتی ہے جو انفٹ ہو فٹ کو کبھی سفارش کی ضرورت لیکن جو لوگ فٹ ہوتے ہیں جو میرٹ پہ ہوتے ہیں جو ہزار نمبر پورے لے لیتے ہیں یہ ہزار نمبر تنہا نہیں لے سکتے توجہو شفاعت کو سمجھیں کیا ہوتی ہے ہزار نمبر یہ پورے ایک لوری شفاعت ہے اور اندوستانی شفاعت وہ آپ نے سنی ہوئی ہے پہلے بیان کی ہوئی ہے یہاں جو سب کے ذہنوں میں ہے شیعہ سنی جتنے بھی ہیں ان سب کے ذہنوں میں شفاعت کا ایک تصور بیٹھا ہوا ہے یہی لاہور میں ایک جگہ نماز جمعہ میں یہ شفاعت بیان ہوئی ہے یہ کوئی لطیفہ نہیں بیان کر رہا ہوں باقیدہ نماز جمعہ کے اندر خطیب جمعہ نے امت کو بتائی کہ آپ گبراو نہیں قیامت میں ہماری شفاعت ہو جائے گی رسول اللہ شفاعت کریں گے پھر انہوں نے پورا منظر بھی بیان کیا شفاعت کا شفاعت کا منظر یہ ہوگا کہ قیامت کا منظر ہوگا اور اصاب و کتاب ہو چکا ہوگا لہذا جنتیوں کو اللہ کر کے جنت میں ڈال دیں گے مجرم اور جہنمی رہ جائیں گے پیچھے اور ساری قوموں کے مجرم اور جہنمی یہ جہنمی لائنوں میں لگے ہوں گے اور شور مچا رہے ہوں گے اپنے اپنے نبی سے کہہ رہے ہوں گے کہ یا نبی ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کروا دو اللہ سے جا کر کہو ہمیں معاف کر دیں نبی بھی اپنی اپنی قوم کے مجرموں کی لمبی لمبی لائنیں بنائیں گے اور چونکہ امت رسول اللہ سب سے زیادہ ہے لہذا اس کے مجرمین بھی دوسروں سے زیادہ مثلا بنی اسرائیل کی لمبی لائن لگی ہوگی قوم عاد و سمود کی قوم نو کی اور سابقہ قوموں کی تمام ایک لاکھ چوبیس آزار نبی اور ایک لاکھ چوبیس آزار لائنیں لگی ہوگی ہر لائن کے مجرم کھڑے ہوں گے اور یہ وہ مولانا بیان کر رہے تھے اب یہ نہ کہیں کہ میں کوئی بیان کر رہا ہوں قیامت کا منظر یہ مولانا لہوری شفاعت بیان کر رہا ہوں یہ شفاعت وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالی کی ذات نعوذ باللہ وہ جیسے قائل ہیں جسمانیت کے کہ اللہ تعالی کی ذات بیچ میں ایک بڑا پنڈال ہوگا گراؤنڈ ہوگا اس میں خدا کی ذات ایک تخت پر یا کرسی پر بڑا جمان نعوذ باللہ اور چاروں طرف سب لائنیں ہی لائنیں ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر شریف لوگ بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہوں تو کچھ نہ کچھ حل چل رہتی ہے اتنی ڈسپلن ان میں بھی نہیں ہوتا اور چہ جائے کہ ساری قوم کے مجرم بنی اسرائیل کے مجرم بنی اسرائیل کے شریف آدمی بھی آرام سے نہیں کھڑے ہوتے قومی ایسی ہے نا جنہوں نے عیسیٰ کو ستایا جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو یہ شریف تھے شرفہ ایک قوم بنی اسرائیل اب مجرمین ایک قوم بنی اسرائیل یہ جب سارے اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں وہاں سما کیا ہوگا مسئلہ کیا ہوگا خوبی اسی طرح ہر نبی کے پیچھے بہت بڑی بڑی مجرموں کی لائن کھڑی ہوگی اور نبی خدا سے تقاضہ کر رہے ہوں گے کہ یا نبی ہماری امت کو بخش دے یہ مجرمیں نادان ہیں بے وقوف ہیں نہیں سمجھ میں آئی ان کو غلطیاں ہو گئیں اب اپنی رحمت کے صدقے ان کو معاف کر دے ہماری وجہ سے ان کو معاف کر دے باہر کیفہ بھی یہ باسیں چل رہی ہوں گی کہ اتنے میں بنی اسرائیل کی صف میں بھگدر مچ جائے گی وہ زیادہ شور کرتے ہیں کسی ایک صف میں بھگدر مچے گی دکا دے گا ایک آدمی دوسرے کو دوسرا اس کو اور اسی طرح دنگا مشتی شروع ہو جائے گی اور اس صف میں بھگدر مچ جائے گی اس سے ایک شور شرابہ پیدا ہو جائے گا اور جو ہی یہ شور اٹھے گا سب کی توجہ اس شور کی طرف چلی جائے گی کہ کیا ہوا جیسے ابھی دروازے کے باہر اگر دو آدمی شور کریں تو آپ میری طرف نہیں دیکھیں گے سارے اس شور کی طرف دیکھیں گے اور انبیاء جو انہیں معاف کروانے آئے ہیں وہ بھی سب دیان ان کا چلا جائے گا اس لائن کی طرف جہاں در شور اٹھے گا اور تھوڑی دیر کے لئے اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ادھر ہو جائے گی ماذا اللہ اب یہ زیر ایک ان کا تصور ہے ایسے کفریہ کلمات ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی اس شور اور بھگدر کی طرف ہو جائے گی اور جو ہی وہ بھگدر کی طرف توجہ کریں گے ادھر سے رسول اللہ اپنی امت کے مجرموں کو کہیں گے کہ جلدی جلدی تم جنت میں داخل ہو جائے کیونکہ اللہ ادھر دیکھ رہا ہے اس کا نام رکھا ہوا تھا شفاعت انہوں نے عزیز امان یہ شفاعت نہیں یہ جہالت ہے یہ اس کو نہیں کہتے شفاعت یہ عرض کیا کہ اندوستانی شفاعت یا لوری شفاعت تمام کے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ اس طرح سے بالاخر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اپنی پارٹی جنت میں پہنچا ہی دے گی چھپکے سے چھپا کے اب یہ ناتوں میں بہت سارے مضمون ہیں کہ میں روسیہ میں کالے دل والا قیامت میں جب جاؤں گا اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے جہنم لے جائیں گے اور کالی کملی والے مجھے کملی کے نیچے چھپا کے اندر لے جائیں گے یہ رسول اللہ کا تصور ہے کہ رسول اللہ کملی اس وجہ سے ہے کہ اپنی امت کے مجرموں کو مثلا ایک کو کملی کے نیچے چھپا کے اندر جنت چھوڑ کے پھر واپس آئیں باہر پھر دوسرے کو دیکھیں کملی کے نیچے چھپا کے پھر اس کو یہ شفاعت یہ رسول سمجھیں یہ عقیدت ہے رسول اللہ سے آپ کو شفاعت کس کو کہتے ہیں شفاعت سفارش کو نہیں کہتے انفٹ آدمی کو فٹ جا کر انفٹ آدمی کو کسی جگہ بھرتی کروانے کو پاس کرانے کو شفاعت نہیں کہتے شفاعت یعنی آپ فٹ ہو کر وہاں جاؤ لیکن کس طرح اگر ایک بچہ ہزار نمبر لے کر پاس ہوتا ہے سفارش کی اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو ٹیچر کی ضرورت ہے اس کو ساتھی کی ضرورت ہے اس کو ماحول کی ضرورت ہے اس بچے کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اس کو کتاب چاہیے اس کو سکول چاہیے اس کو ٹیچر چاہیے اس کو ٹویٹر چاہیے اس کو اپنا ساتھی ایک اچھا مینتی دوست چاہیے اس کو گھر والے ذمہ دار ماں باپ سمجھدار ماں باپ چاہیے یہ سب جب جمع ہوں گے تو یہ بچہ امتحان میں ہزار نمبر لے گا ان کے ساتھ کے بغیر وہ یہ نمبر نہیں لے سکتا سفارش اس کو نہیں کہتے کہ یہ سارا سال نکمہ گھومتا رہے اور ماں باپ دولت اور سروت کے ذریعے یا اس کے رشتدار اور ایم پی اے اور ایم این اے فون کر کے اس کو پاس کروا دیں یہ شفاعت نہیں ہے شفاعت یہ ہے کہ اس کو امتحان کی تیاری کرانے کے لیے اکیلا نہ چھوڑیں اس کا ساتھ دیں اس کے ساتھ رہیں ایک لمحے کے لیے اس کو اپنے حال پر نہ چھوڑیں اور جب ٹیچر اس کا ساتھی بنے گا اور یہ ٹیچر کا ساتھی بنے گا یہ کتاب کا ساتھی بنے گا کتاب اس کی ساتھی بنے گی یہ کافی کا ساتھی بنے گا کافی اس کی ساتھی بنے گی یہ کلم کا ساتھی بنے گا کلم اس کی ساتھی بنے گی یہ سبق کا ساتھی بنے گا سبق اس کا ساتھی یہ محنت کا ساتھی بنے گا محنت اس کا جب اتنی چیزوں کا ساتھ امتحان سے پہلے اسے مل گیا اس کو امتحان میں یا امتحان کے بعد کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے یہ پاس ہوا ہے اپنی صلاحیت پہ پاس ہوگا لیکن صلاحیت پہ پاس ہونے کے لیے اتنی چیزوں کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے اگر اتنی چیزوں کا ساتھ نہ ہوا یہ کبھی بھی پاس اگر سکول اس کا ساتھ نہ دے سکول ٹیچر اس کا ساتھ نہ دے سکول کی انتظامیہ اس کا ساتھ نہ دے ماں باپ اس کا ساتھ نہ دیں گاروالے اس کا ساتھ نہ دیں کافی و کلم و کتاب اس کا ساتھ نہ دیں اس بچے سے پاس ہونے کی امید چھوڑ دیں ایم این اے کے حوالے نہ کریں یہ نہیں پاس ہو سکتا اس کا پاس کروانا بھی جرم ہے جالی ڈگری دینا بھی جرم ہے کسی ایل کی جگہ نا ایل کو بھرتی کروانا بھی جرم ہے یہ مجرم مجرمانہ طریقے سے نہیں آگے جائے گا یہ میرٹ پہ آگے جانا ہے خداون تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم شفاعت کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے لیکن تمہیں یہ پتا ہو کہ شفاعت یہ نہیں ہے کہ یہاں تم نکمے گھومو اور خوش رہو کہ آخرت میں پارٹی مضبوط ہے ہماری اور وہ آ کر ہمیں نکلوا کے ادھر بھیج دیں گے نا ان کو خدا نے بنایا ہے دنیا میں تیرے پاس بھیجا ہے ورنہ سارے انبیاء قیامت میں مبعوس ہوتے دنیا میں مبعوس نہ ہوتے اللہ تعالیٰ نے آئیمہ کو دنیا میں کیوں بھیجا دنیا میں بھیجا کہ یہاں ان کو اپنا ساتھی بنانا ہے اور ان کا ساتھی بنانا ہے یہاں پر تم نے جس طرح بچہ سکول کا ساتھی بنیں گا سکول اس کا ساتھی بنیں گے تو پاس ہوگا یہاں پر تجھے مسجد کا ساتھی بنانا ہے اور مسجد نے تیرہ ساتھی بنانا ہے یہاں پر تجھے یہاں پر تجھے قرآن کا ساتھی بنانا ہے کتاب پاس ہو نہیں کیلئے کتاب کی ضرورت ہے یہاں پر تجھے کتاب کا ساتھی بنانا ہے قرآن کا ساتھی بنانا ہے اور قرآن نے یہاں پر تیرا ساتھی بنانا ہے قرآن اس لیے نہیں آیا کہ دس پانچ نمبر لینے والوں کو ہزار نمبر والی کی جگہ پر بٹھا دے جا کر بلکہ قرآن آیا ہے تاکہ تُو قرآن کا ساتھی بن قرآن تیرہ ساتھی بنی تُو پورے ہزار نمبروں سے پاس ہو جا تجھے کسی سفارش کی ضرورت نہ ہو یہاں پر قرآن کے ساتھ معلم بہجے ہیں انبیاء و ائمہ و اہل بیت بہجے ہیں کہ یہاں اس زندگی میں تُو نے ان کو اپنا ساتھی بنانا ہے اگر جہاں زندگی میں ساتھی بنا اور وہ تیرے ساتھی بنی یہاں پر اگر تُو نے شف و شفاعت کی منزل پائی تو وہ تجھے اسے امتحان میں پاس کرا دیں گے اگر یہاں تُو نے ان کی اقتداء نہ کی یہاں تُو نے ان کی بات نہ مانی صرف اس وجہ سے تُو خوش ہے کہ ووٹ ہم نے ان کو دیئے ہیں نعرہ ان کا لگایا ہے بینر ان کا لگایا ہے لہٰذا یہ ناکے سے ہمیں گزار دیں گے نہ وہ ایسے شفی ہیں نہ اللہ نے ایسی شفاعت بنائی ہے یہاں پر تُو نے ان کو اپنا ساتھی بنانا ہے اطالب اشفی ہو جناح طالب جناح پرک و بازو کو کہتے ہیں قرآن مجید میں انسانوں کے لئے بھی یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے جناح ویسے پرندے کے پر کو کہتے ہیں جیسے اڑتا ہے اجنہ پر پرندوں کے پر ہیں یہ بازو ہیں ان کے لیکن چونکہ اڑنے کے کام آتے ہیں پر ہیں یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کے لئے بھی بیان فرمایا ہے کہ تم بھی پر بچھاؤ والدین کے لئے والدین کے لئے کہ اولاد قرآنی ہماقت کہتا ہے تو ہم والدین کے ساتھ جو رویہ ہے وہ تو کر رہے ہیں ہماقت کا رویہ کیا ہے کہ بوڑا کھانستا ہے اس کو باہر نکالو ابھی یہ ماں تنگ کرتی ہے میری بیوی کو لہذا ماں کو بھی اللہ کرو تم فلا یہ ہماقت کا یہاں ہندوستانی کلچر کا رویہ ہے ماں باپ کے ساتھ کہ یہ اب بوڑے ہو گئے ہیں یہ ابھی تنگ کرتے ہیں یہ ابھی فلاں کرتے ہیں یہ ابھی کھانستے ہیں یہ بیمار ہیں یہ ہماقت کا رویہ ہے حکمت کیا کہتی ہے قرآنی حکمت قرآنی حکمت یہ کہتی ہے کہ جب تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو ان کا دل مت دکھو ان کو ایسی بات نہ کرو جس سے وہ ناراض ہوتے ہوں اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَحْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُلِّ مِنَ الرَّحْمَا یہ کافی نہیں کہ ان کو راشن دے دو ان کو جوڑے دے دو ان کو علاج معالجہ کرا دو یہ کافی نہیں ہے والدین کی خدمت کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کھانا دے دیا انہیں کپڑے خرید کے دے دیا جوتا دے دیا اور انہیں اور ضروریات اس زندگی دے دی بلکہ کیا کرو ان کے قدموں کے نیچے رحمت کے پر بچھو تم ماں باپ کے قدموں کے نیچے رحمت کے پر بچھو وہ اس پروں کے محتاج ہیں تمہارے اور اولاد کا کاف میں ماں باپ کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں محاورہ ہے یہ اب آپ یہ کہیں میرے تو پر نہیں ہے میں کیسے ماں باپ کے قدموں کے نیچے بچھاؤں پر بچھانا یا پروں کے نیچے لینا جس طرح پہلے آج کل تو یہ بریلر آرچیز آپ لے کے کھاتے ہیں مرگیاں جن کو کہتے ہیں بے پیدر و مادر ہے نا ان کا ماں باپ بھی نہیں یہ جو آج کل رائے چکن ملتا ہے پرانے زمانے میں دیسی مرگیاں شاید یہاں گاؤں میں ہوں ابھی بھی آپ کے پاس کہ البتہ گاؤں میں بھی شہروں سے خرید کے لا کے کھاتے ہیں یہ گاؤں والوں میں گاؤں میں رہنے کا جواز ہی ہوتا ہے کہ یا کوئی کھیتی باڑی ہو کوئی مویشی پا لی ہوئے ہوئے کوئی مرگی چوزہ رکھا ہوا ہو اگر بریلری کھانا ہے آپ نے گاؤں میں لاکر شہر سے خرید کر وہاں سے ملاوٹ والی چیزیں لے کر وہاں سے آپ نے ڈبوں کا دودھ لے کے گاؤں میں آکے پینا ہے گاؤں اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر خالص چیزیں ہوں شہریوں کو سپلائی کی جائیں نہ کہ شہروں سے خریداری کر کے گاؤں میں آکر کھایا جائے کیوں گاؤں میں چپکے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہاں جی ہمارے آبا و اجداد کا گھریں ہم نے یہی رہنا ہے گاؤں میں رہنے کا جواز ہی ہے کہ کوئی بینس ہو کوئی گائے ہو کوئی ڈنگر مال ہو کوئی کھیتی باڑی ہو کوئی گندم ہو کوئی کھلیان ہو کوئی چیز ہو خالص چیز سبزیاں ہو گا ہو خود بھی کھاؤ شہریوں کو بھی دو اب بعض اس طرح چپکے ہوئے ہیں گاؤں کے ساتھ پہلے دیسی مرگیاں گھروں میں رکھتے تھے مرگیاں یہ مرگیاں بہت سارا انسان کو فائدہ دیتی تھی کچھ مرگیاں تو عجیب قسم کی تھی کہ وہ دانہ ادھر چکتی تھی کڑکڑ ادھر کرتی تھی انڈا پڑوسی کے گھر میں جا کے دے آتی تھی ایسے انسان بھی ہیں ایسے بچے جوان بھی ایسے ہیں کھانے کے ٹیم گھر آ جاتے ہیں کڑکڑ کرنے گھر آ جاتے ہیں اور کام کے وقت کہ یوں اور چلے جاتے ہیں پڑوسیوں کا کام کر کے آ جاتے ہیں ایک کام مرگیوں کا یہ ہوتا تھا کہ وہ کڑک ہو جاتی تھی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی یہ بریلر مرگی کڑک بھی نہیں ہوتی چونکہ فطرت ہی نہیں ہے مرگی والی اس کے اندر کڑک ہو جاتی تھی وہ بعض انسان بھی ایسے ہیں وہ سال میں کچھ دینا آتے ہیں کڑک ہو جاتے ہیں نظری نہیں آتے کہاں ہیں کڑک کی حالت ان پر تحریف نہ مسجد میں نظر آتے ہیں نہ مجلس میں نظر آتے ہیں نہ کسی فائلیت میں نظر آتے ہیں ان کا پوچھو کیدھر ہے کہتے ہیں کڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں کڑک جب ہوتا ہے تو چڑچڑی ہو جاتی ہے مرگی یاد ہے نا پرانے زمانے میں یا ہوئیں ابھی بھی مرگیان ہیں صاحب فطرت مرگیاں ہیں یا نہیں ہے کڑک ہو جاتی ہیں وہ بڑی چڑچڑی ہو جاتی ہیں ان زمانے میں ان دنوں میں کوئی ان کے قریب حملے کرتی ہیں وہ سارا دن ایسے روٹھی ہوئی پھولی ہوئی بیٹھی رہتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں جد و امجد مر گئے ہیں ان کے کہ یہ حالت ان کے اوپر افسردگی والی ایک مزاج ہے مرگیوں کا ایسا تاریہ ہوتا ہے ان کو سال میں کچھ دنوں کے لیے ہو جاتی ہیں خب یہ حالت بھی چونکہ روایت میں ہے کہ یہ جانوروں کی جتنی حالت ہیں یہ انسانی حالات ہیں جو جانور آئینہ بن کر انسان کو دکھاتے ہیں ان میں غور کیا کرو گے یہ جانوروں کی جو حالات ہیں کہ ہی ہمارے تو نہیں آئینہ یہ وہ باز انسان بھی کڑک ہو جاتے ہیں ٹھیک ٹھاک اگلے در کوئی موڈ بنا ہوا ہے بات ہی نہیں کرتے سلام ہی نہیں کرتے فون اٹینڈ نہیں کرتے کیا ہوا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا بس ایسے کڑک ہو گئے ہیں ایک اور کا مرگیاں یہ کرتی تھی کہ انڈے دیتی ہیں انڈے ان کے جمع کرتے تھے کچھ تو کھا لیتے تھے یا بیچ دیتے تھے عموماً اور کچھ مزید چوزوں کے لیے اگلی نسل کے لیے سم رکھتے تھے اس کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ انڈے جتنے رکھنے ہوتے تھے بیس پچیس تیس جتنے بھی اور اس کے اوپر خود مرگی ہی کو بٹھاتے ہیں خصوصاً جن دنوں میں کڑک ہوتی ہے یہ کڑک لوگ کم از کم اور کوئی فالیت نہیں کرتے تو بچے تو چوزے تو نکالیں گا کم از کم گھر میں بعض ایسے چوزہ نکالتے ہیں کسی کام میں نظر آتے ہیں اگر کسی کام میں نہیں ہو میدان میں نہیں ہو کڑک بیٹھے ہوئے تو کوئی چوزہ تو نکالو پھر کم از کم یہ کڑک مرگیوں کے نیچے انڈے رکھ دیتے تھے وہ ان کو گرماتی تھی اور گرما کے پھر انہی انڈوں سے بچے نکلتے تھے یہ چوزے جب نکل آتے ہیں اس کے بعد مرگی کا عمل دیکھنے کا ہوتا ہے یہ بھی بڑا دیکھنے کا ہوتا ہے کہ کتنی حفاظت کے ساتھ وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے ان کو گرماتی ہے تپش دیتی ہے اور کیسا خدا نے غریضہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کتنا ٹیمپریچر میں نے رکھنا ہے غور کریں اگر اس کے عمال پر تو تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے ایسے ٹیل کے پھر آکے انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے کیوں ٹیلتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اس کے جوڑوں میں دردوں نے لگا ذرا خون روان کرنے کے لیے اپنا واق کر رہی ہے نہ بلکہ اس کے اندر ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے اس نے انڈوں کی ہیٹ کو ایک ایک ٹیمپریچر پر فکس رکھنا ہے بعض اوقات وہ ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اٹھ جاتی ہے اس سے تاکہ ٹیمپریچر دوبارہ اسی حالت پر آ جائے جو اس کا رہنا چاہیے یہ جانواروں کے اندر ایک اپنے بدن کا ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں بس اوقات آپ دیکھیں یہ بلیاں ایسے دوب پر سوئی ہوتی ہیں وہ بھی یہ کیا کر رہی ہیں اپنے بدن کا ٹیمپریچر مینٹین کر رہی ہیں کہ جو بلی کے بدن کے اندر انسان کو ہیٹر چلانا پڑتا ہے گرم کپڑے پہننے پڑتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں پہننے پڑتا انہیں صرف جگہ بدل نہیں ہوتی ہے پھر ان کا ٹیمپریچر بیلنس ہو جاتا ہے ایجن جانواروں کو باندھ کے رکھتے ہو بینس گائے ان کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کیا تھے چاڑ گئے ہیں یہ سردی میں باندھ کے خود گرمی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں ان کو بھی موقع دیں پالتو جانواروں کو کہ یہ کچھ اپنی فطرت کے غریضے کے مطابق بھی عمل کریں جب بچے چوزے نکل آتے ہیں اس کے بڑی حفاظت کے ساتھ ان کو نکالتی ہے نکال کر پھر جو بچوں کی حفاظت کے لیے کام کرتی ہے وہ یہ کہ ان کو اپنے پروں کے نیچے محفوظ رکھتی ہے پر بچھاتی ہے پر بچھاتی ہے یعنی اب مرگی کے پر آپ دیکھیں وہ حفاظت کے پر ہیں ہمدردی کے پر ہیں مادرانہ پر ہیں رحمت کے پر ہیں حفاظت کے پر ہیں اور بعض اوقات تو اپنی جان پر کھیل جاتی ہے چوزوں کو بچانے کے لیے بچوں کے ساتھ ماں باپ بھی یہی کام کرتے ہیں جب انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ بھی بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھتے ہیں رحمت کے ساتھ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ بوڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی انہی پروں کی ضرورت ہے جن پروں کے نیچے انہوں نے آپ کو رکھا تھا اب تمہاری باری ہے کہ ان کو اپنی پروں کے نیچے رکھو تم بچے تھے اور ضعیف یہ بوڑے ہیں اور ضعیف کمزوری دھونوں کے اندر تھی جب تم کمزور تھے انہوں نے پروں کے نیچے پر بچھائے اب وہ کمزور ہو گئے ہیں تم ان کے اوپر پر بچھاؤ اور ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاؤ تم جنہ پرکھو کہتے ہیں بازو کو بھی کہتے ہیں جنہ مثلا لشکر جب بنای جاتے ہیں تو اس کو جنہ میں تبدیل کرتے ہیں ایک جنہ ہے دائیں جنہ اور بائیں جنہ یعنی دائیں بازو اور بائیں بازو دائیں بازو کا ایک کمانڈر بائیں بازو کا ایک کمانڈر اس طرح فوج کو بازووں میں تقسیم کیا جاتا ہے دائیں بائیں میں یعنی مددکار مدد کے لیے جو بازو کا کام مدد کرنا ہے انسان کی طاقت بازو کے ذریعے سے زیادہ استعمال ہوتی ہے باقی اسوں میں بھی طاقت ہے لیکن سب سے زیادہ طاقت انسان کی بازو پورے جسم کی طاقت سمٹ کر دوڑ کے بازووں میں آ جاتی ہے جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں جب مروڑتے ہیں اٹھاتے ہیں سارے جسم کی طاقت بازووں میں آ جاتی ہے بازو کو جنہ کہتے ہیں چونکہ بازو کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے دوسروں کی خوب یہ مطلب اگر سمجھ گئے ہیں شفی یعنی ساتھی جنہ بازو کو کہتے ہیں طالب جو کسی چیز کی جستجو میں ہو امیر المومنین آپ کو حکمت بتا رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو تم کسی چیز کے طالب بنو طالب میں بھی یہ ذہن میں رکھو کہ کس کے طالب ہو کس کی طلب کر رہے ہو مطلوب کیا ہے تمہارا مطلوب صرف لذتیں نہ ہو مطلوب صرف یہ گھٹیا چیزیں یہ نہ سارا دن لہور کے مارکیٹوں میں شاپنگ کے لیے بیگ لے کے گھومتے رہو اور شام کو چائنہ کا کچرہ لے کر ساری عمر اس کی طلب میں لگا دو تم پہلے یہ دیکھو کہ یہ قیمتی عمر کس کی طلب میں صرف کرتے ہو وہ طلب عمر سے زیادہ قیمتی ہونی چاہیے پہلے یہ دیکھو کہ عمر میں خرچ کر رہا ہوں قیمتی ہے قیمتی عمر عمر سے زیادہ قیمتی چیز میں صرف کرو جو عمر سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اس میں اپنا ایک لمحہ بھی زائع مت کرو عزیز امان قیمتی چیز کو اس سے قیمتی تار کے لیے اگر آپ اقل مند ہیں تو آپ ایک رپیہ تاجر اسی کو کہتے ہیں نا جو ایک رپیہ خرچ کرتا ہے دو رپیہ کماتا ہے ایک رپیہ سے ایک رپیہ نہیں کماتا ایک رپیہ سے اس کو تاجر کہتے ہیں جو ایک رپیہ سے آٹھا نہیں کمائے اس کو بے وکوف کہتے ہیں وہ احمق ہے یعنی جو قیمتی چیز دے کے گھٹیا چیز لے یہ بے وکوف ہے جو قیمتی چیز دے کے اسی جیسی چیز لے لے یہ بھی کاسب نہیں ہیں جو قیمتی چیز دے کر قیمتی تار لے لے مثلا آپ نے گھر دیا آپ کی قیمت تھا ایک گھر کی قیمت تھی یہ گھر دے کر آپ نے اس سے زیادہ قیمتی گھر لے لیا اس کا مطلب ہے آپ درست نے آپ نے درست نفع والا کام کیا ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کی عمر ہے یہ عمر آپ کسی چیز کی طلب کریں طلب اس کی کریں جو اس عمر سے زیادہ قیمتی ہو اور وہ کیا ہے وہ نجات ہے وہ ہدایت ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے وہ کمال ہے اس کمال تک آپ نے جانا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ طلب کا قانون یہ ہے کہ تنہا کسی چیز کی طلب میں کامیابی نہیں ہوگی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تنہا طلب کرلوں گا اور مطلوب تک پہنچوں گا یہ بے وکوف ہے یہ طالب تنہا کبھی بھی مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا اس کو ساتھی کی ضرورت ہے ساتھی جو تیرا شفی ہو ساتھی ہو ساتھی ایسا کہ تیرے ساتھ ملے جب تو اور وہ ملے تو دونوں ایک طاقت بن جاؤ دونوں ایک قوت بن جاؤ اور وہ اور تم مل کر اس مطلوب کی طلب میں نکلو اور وہ مطلوب جو دیر سے ملنا ہے اگر تجھے ساتھی مل جائے تو جلدی مل جائے گا تجھے اس لیے ساتھی انسان کا بازو ہوتا ہے ساتھی انسان کا بازو ہوتا ہے آپ کے پاس کھانے والے تو ہیں آپ کے دوست ساتھی ایسے ہیں کہ کھانے کے لیے تیار جب بھی آپ دعوت کریں وہ آ جاتے ہیں کھانا دے آ جاتے ہیں لنگر پہ آ جاتے ہیں لیکن طلب میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ساتھی ہوا و حوص کے ساتھی نہیں ہوتے لذتوں کے ساتھی نہیں ہوتے مقصد کی راہ میں جو ساتھیوں وہ ساتھی کہلاتے ہیں جن کے ذریعے سے مقصد حاصل ہوتا ہو توجہ کریں میں نے پہلے اشارہ کیا نا کہ شادیاں کرتے ہیں بے وکوفی کے نظریے کے تحت امیر المومنین کی شادی ہوئی جناب سیدہ سے رسول اللہ نے پوچھا امیر المومنین کو یا علی کیسے پایا زوجہ کے طور پر میری بیٹی کو کیسے پایا تم نے امیر المومنین نے کیا فرمایا نعمالعون فی عبودیت اللہ اللہ کی بندگی میں بہترین ساتھی ہیں اللہ کی عبادت میں بہترین ساتھی ہے اس سے بہتر ساتھی کوئی اور نہیں ہو اس کو کہتے ہیں شفی شفی یعنی جو یہاں سے آپ کے ساتھ ہو گیا وہ ٹیچر جس نے پڑھایا وہ شفی ہے آپ کا جو فون کر کے کہتا ہے اس کو پاس کر دو وہ شفی وہ قانون شکن ہے وہ قانون شکن ہے وہ شریعت شکن ہے جس نے آپ کو بننے میں مدد دی ساتھ دیا وہ آپ کا شفی ہے قرآن آپ کا شفی ہے نماز آپ کی شفی ہے مجلس آپ کی شفی ہے اہلِ بیت آپ کے شفی ہیں کیونکہ یہ سب کچھ بننے میں آپ کو مدد دیتے ہیں نہیں یہ کہ ہم بنے بغیر انفٹ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر فون کروا دیں جی ہم انفٹ یہاں پہنچائیں اب ذرا مربانی کر کے نے بتا دو یہ ہمارے ہیں اگرچہ انفٹ ہیں اور خدا بھی کہے گا ٹھیک ہے چونکہ آپ کہیں لہٰذا میں اپنا قانون توڑ دیتا ہوں اور ان کو اندر جنت میں بھیجتا ہوں ایسے نہیں ہوگا عزیزِ من اللہ نے یہ سب دنیا میں بھیجے یہ ہستیاں اور یہ کتابیں تاکہ دنیا میں ہم ان کو ساتھی بنائیں اور دنیا میں ہم ان کے ساتھی بنیں اور بازو بنیں لہٰذا شفی ہر طالب اس کو شفی کے ضرورت ہے شفی یعنی ساتھی کے ضرورت ہے ساتھی اس کا بازو ہے اس بازو کے ذریعے سے اپنی طلب وہ اپنا مقصد حاصل کرے گا اور جس کو یہ شفی مل جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے آئمہِ اتحار کو بھی ساتھیوں کی ضرورت تھی بعض نبیوں کو ملے بعض نبیوں کو نہیں ملے حضرتِ نو کو نہیں ملے وہ دن دیکھنا پڑا بعضوں کو ملے بعضوں کو سید و شہدہ فرماتے ہیں مجھے مل گئے انصار لیکن میرے بھائی کو نہیں ملے امامِ حسن کو نہیں ملے سید و شہدہ کو بہتر ساتھی ملے اگر اس سے زیادہ ملتے تو نقشہ کچھ اور ہو جاتا بہتر کے ملنے سے دین بچ گیا بہتر ساتھی سید و شہدہ کو کربلا میں ملے اور ایسے ساتھی تھے کہ سید و شہدہ چاہتے تھے یہ میرا ساتھ چھوڑ جائیں شبِ آشور سید و شہدہ نے انہیں اکٹھا کیا خیمے میں اور چراغ بجا کر انہیں کہا کہ آپ چلے جائیں کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا اس کو کہتے ہیں ساتھی ہیں یہ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کو بلایا جاتا ہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے عزیز من حسین کن کے شفی ہیں جو حسین کے ساتھ رہی ہیں حسین ان کے شفی نہیں ہیں کہ جدر حسین کا راستہ کسی اور طرف ہے یہ کسی اور طرف ہیں وہی شہدہ ہیں جن کی سوگ میں صدیوں سے مسلمان رو رہے ہیں جن کا تذکرہ ہے اور حکم دیا گیا ان کا تذکرہ کرو تاکہ تمہیں دین سمجھ میں آئے دین کی حفاظت سمجھ میں آئے دین کی خاطر قربانی دینا تمہیں سمجھ میں آئے سید و شہدہ کے یہ ایک ایک ساتھی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ان سب کو کہا تم چلے جاؤ ان کو دشمنی میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے بنو حاشم کو بھی کہا چلے جاؤ لیکن نہیں گئے امام علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ کل تم سب مارے جاؤ گے بچے کا کوئی بھی نہیں پھر بھی نہیں گئے امام علیہ السلام نے ان کو مقتل کی جگہ بھی بتائی کہ تم یہاں یہاں مارے جاؤ گے پھر بھی اٹھ کر نہیں گئے بلکہ ہر ایک نے یہ کہا کہ مولا یہ ایک جان ہے اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اور پھر ہمیں زندگی دی جائے ہم پھر دوبارہ آپ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لئے تیار ہیں ان کو کہتے ہیں اصحاب حسین ساتھی ہیں حسین کے اور حسین ان کے شفی ہیں حسین شفی ہیں ان کے نہ ان کے جو کوفہ میں بیٹھے رہے نہ ان کے جو مکہ و مدینہ میں بیٹھے رہے نہ ان کے جو یمن و مصر میں بیٹھے رہے نہ ان کے جو گھروں میں بیٹھے رہے ان کے شفی ہیں جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا اور یہ وہ اصحاب تھے کہ جناب سانی زہرہ نے شب آشور جناب سید و شہدہ سے پوچھا بھئیہ کل آشور ہوگا جنگ ہوگی کیا یہ ساتھی ہمارے ساتھ رہیں گے یا کل ایسا تو نہیں کہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں ایک صحابی نے یہ بات سن لی اور سن کر دوڑا ہوا جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا سانی زہرہ کو ہماری وفا پر اعتبار نہیں ہے بی بی نے بھائی سے یہ کہا ہے کہ کیا یہ کل تک ہمارے ساتھ رہیں گے اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر نے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور امام علیہ السلام سے درخواست کی امام تشریف لائے اور کہا مولا ہم اس حالت میں صبح تک نہیں جانا چاہتے ہم اسی وقت جان قربان کرنا چاہتے ہیں اس وقت امام علیہ السلام نے خیمے میں بٹھا کر چراغ بجا کر انہیں کہا تھا اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو لیکن عزیزان نہیں گئے جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا حسین بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے نہیں چھوڑتے ان کا ساتھ ان صحابیوں میں بڑی بڑی شخصیات امام کے ساتھ تھی جن میں سے ایک عظیم حستیز جناب زہر ابن قین تھے جو پہلے نہیں تھے امام کے ساتھ پہلے امام کے مخالفوں میں تھے اور امام سے ملنے کے لئے تیار نہیں تھے ایک موقع پر امام نے قاسد بھیج کر انہیں بلایا انہوں نے آنے سے انکار کر دیا کہا کہ میری طرف سے معذرت کر لو میں نہیں آسکتا زوجہ زہر آئی اور آ کر کہنے لگی زہر تجھے پتہ ہے تجھے کس نے بلایا ہے تجھے فاطمہ زہرہ کے بیٹے نے بلایا ہے تجھے بی بی زہرہ کے بیٹے نے بلایا ہے بی بی کا فرزن تجھے بلائے اور تُو کہے میں نہیں جاتا تُو جا کر بات سن کیا کہتے ہیں اگر تُو نہیں جاتا میں جاتی ہوں زہر اپنی زوجہ کے کہنے پر آئے امام کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لئے بیٹھے امام نے جو کچھ فرمایا زہر بدل گئے اور جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا اپنا سامان الگ کرو میرا سامان جدا کرو مجھے منزل مل گئی ہے اس وقت زہر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں میرا انجام کیا ہوگا میں تجھے یہی پر آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بغیر آزاد زندگی گزار سکے تُو میری انتظار میں نہ بیٹھی رہے زوجہ نے شرط رکھی کہا کہ اس شرط پر آزادی کے لئے تیار ہوں کہ جب تُو شہید ہو جائے اور تُو محشر میں بی بی زہرہ کی خدمت میں پہنچے تو اس بی بی سے جا کر یہ عرض کرنا کہ بی بی ایک آپ کی کنیز آپ کی شفاعت کی منتظر ہے اسے بھی یہ ساتھ دے دے اس وقت زہر نے کہا کہ اگر مجھے یہ توفیق ہوئی تو میں ضرور حاضر ہو کر یہ عرض کر دوں گا یہی وہ بی بی ہے جو لائے کے شفاعت ہے اس لیے کہ یہاں پر خود بھی فاطمہ زہرہ کا ساتھ دے رہی ہے اور اپنے شوہر کو بھی فاطمہ زہرہ کے فرزند کے ساتھ بھیج رہی ہے کس طرح ممکنے قیامت میں فاطمہ زہرہ اس کو تنہا چھوڑ دیں یہ خواتین ہیں جن کو شفاعت نصیب ہوگی جو اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھا لیتی ہیں جو اپنے بھائیوں کو گھروں میں بٹھا لیتی ہیں جو اپنے شوہروں کو گھروں میں بٹھا لیتی ہیں وہ ساری زندگی بھی فاطمہ فاطمہ کرتی رہی نا عزیزان اگر فاطمہ زہرہ کی شفاعت چاہیے تو پہلے اپنے عزیزوں کو فاطمہ زہرہ کے لال کا ساتھی بناو جا کر ادھر بھیجو تاکہ وہ شفاعت کریں ان کی اور پھر زہر آ گئے امام کے ساتھ اور آشور میں شہید ہو گئے جب آشور کے شہدہ کی جنگ کی خبر عرب دنیا میں پہنچی سارے قبائل میں پہنچی زہر کی زوجہ کو بھی یہ خبر پہنچی زہر کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور ایک کفن کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ کربلامی کہ میرا زہر تنہا تھا اجنبی تھا اس کافلے میں اسے کوئی جاننے والا نہیں تھا ممکن ہے لوگوں نے مولا حسین کو دفن کیا ہو ان کی اولاد کو لیکن شاید میرے زہر کو کسی نے دفن نہ کیا ہو غلام کفن لے کے آ جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد واپس چلا جاتا ہے اور ہاتھ میں کفن تھاما ہوا ہے اور جا کر زوجہ زہر کے سامنے بیٹھتا ہے زوجہ زہر نے غلام کے آتھ میں کفن دیکھا تو کہتی ہے خدا بھلا کرے اس کا جس نے میرے زہر کو دفن کر دیا ہے غلام کہتے ہیں بی بی تجھے کہاں سے پتا چلا تیرا زہر دفن ہو گیا ہے کہ نہیں لگی تو کفن جو واپس لے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے دفن کر دیا ہے تو غلام رو کر کہتا ہے اے زوجہ زہر تو اپنے زہر کو روتی ہے وہاں مولا زہر بغیر دفن کے ہے وہاں مولا زہر بغیر کفن کے ہے وہ ریت کا کفن ہے خات کا کفن ہے اور مولا کی اولاد علی اکبر کا جنازہ حضرت عباس کا جنازہ اور انصار بن حاشم کا جنازہ اللہ لانت اللہ علی الظالمین فسیالم الذین ظلموا یمنقلبین ینقلبون اللہم بحق اسمک العظیم العظم العزل اجلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا بندہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سے خلاص و خلوص کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولاد کو عرشار و بلیہ سے محفوظ فرما خدا بندہ بحق محمد وعالی محمد جو مقروز ہیں اپنے خزائنِ غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزقِ حلال نصیب فرما امتِ اسلامیہ کو پروردگارہ ان ظلم و ستم سے نجات اتا فرما ان فتنوں سے نجات اتا فرما فتنہگروں و ظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حزباللہ کو کامیابی اتا فرما سیدِ مقاومت سیدہ سن نصراللہ کی حفاظت فرما رہبرِ معظم انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمان سے متصل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما ازادارانِ سید الشہداء علیہ السلام جہاں کی امیئیں بلخصوص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العاظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جالدہ جالدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بانیانِ مجلس، شرکائی مجلس، منتظمینِ مجلس کے مرہومین کے لیے بلخصوص شہداء و بلخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ